بسم اللہ الرحمن الرحیم امارات کرتبہ کا دوسرا حکمران تھا جس نے 788 اسوی سے 786 اسوی تک حکمرانی کی حشام اول کی پیدائش 26 اپریل 757 اسوی میں کرتبہ میں ہوئی اور اس کی وفات 16 اپریل 796 اسوی میں ہوئی وہ امارات کرتبہ کے بانی اور پہلے حکمران عبد الرحمن الداخل کا بیٹا تھا وہ عدب و علم پرور تاریخ پر گہری نظر رکھنے والا اور اپنے محاصن و اخلاق کی بنا پر حد دل عزیز تھا ناظرین اب ایک نظر ان کی پیدائش اور ابتدائی حالات پر حشام کی پیدائش 26 اپریل 757 اسوی کو کرتبہ میں ہوئی وہ عبد الرحمن الداخل کا پہلا فرزند تھا جو اس کی حکومت کے اوائل دور میں حلل نامی ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا حشام کی کنیت ابو الولید تھی عبد الرحمن الداخل نے اپنی زندگی میں ہی حشام کو اپنا ولی احد مقرر کر کے بطور جانشین مقرر کر دیا حشام کے بڑے بھائی سلمان کو اس پر ملال تھا لیکن عبد الرحمن الداخل نے بڑی احتیاط سے مختلف انتہانات اور ازمائشوں کے ذریعے سے ان دونوں میں معازنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ناظرین ایک مرتبہ عبد الرحمن الداخل نے ان دونوں کا معازنہ کرنے کے لیے حشام کے سامنے دو اشار پڑے اور پوچھا کہ یہ اشار کس کے ہیں حشام نے کہا یہ اشار امراؤ الکیس کے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہمارے امیر ہی کی شان میں کہے گئے ہوں عبد الرحمن نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر دوسرے اشار سلمان کے سامنے پڑے گئے مگر اس نے کہا کہ میرے پاس دوسرے ضروری کام ہیں عربیوں کے اشار یاد کرنے کی فرصت نہیں عبد الرحمن یہ سن کر خاموش ہو گیا ناظرین تیس سبتمبر سات سو اٹھاسی اسوی کو عبد الرحمن الداخل کا انتقال ہو گیا اس کی وفات کے وقت سلمان تلیتلا کا گورنر اور حشام ماردہ کا گورنر تھا قرتبہ میں حشام کا چھوٹا بھائی عبداللہ موجود تھا اور اسی نے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی عبد الرحمن نے اسی کو اپنا ولی احد بنایا تھا تیسرا بیٹا عبداللہ وفات کے وقت قرتبہ میں موجود تھا اپنے نامور باپ کے مرنے پر اپنے بھائی حشام کی حکومت کی بیعت کر لی اور اس کو خبر پہنچا دی چنانچہ حشام ماردہ سے قرتبہ آیا اور حکمرانی کی عبا پہن کر قرسی حکومت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے لگا وہ پانچ اکتوبر سات سو اٹھاسی اسوی کو قرتبہ میں داخل ہوا اور اسی روز تخت نشین ہوا ناظرین اب ایک نظر حشام اول کی تخت نشینی پر حشام کی حکومت قائم ہوتے ہی اس کے بڑے بھائی سلمان نے بغاوت کر دی اور اپنے ہمرہ تلیتا کے بشندوں سمیت جنگ پر اتر آیا حشام کا چھوٹا بھائی عبداللہ بھی پسے پردہ سلمان سے جاں ملا اور محض غائبانہ بیعت کی آڑ میں موقع پا کر کرتبہ سے فرار ہو گیا اور سلمان کے پاس پہنچ کر بغاوت کے مصوبے میں اس کا شریکہ کار ہو گیا حشام نے ان دونوں کو پیش قدمی کرنے کا موقع نہ دیا اور خود فوج لے کر روانہ ہو گیا اس نے تلیتا شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے بہاں مقابلہ نہ کرنے کا سوچا تلیتا کے محاصرے کو دو مہینے گزر گئے مگر مقابلے کے لئے سلمان کی کوئی سپاہ نہ نکلی اور حشام واپس کرتبہ آ گیا عبداللہ نے جب دیکھا کہ حشام کی فتح مندی عروج پر ہے تو وہ سلمان کو چھوڑ کر تمرت چلا گیا اور حشام پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر امان طلب کیے بغیر کسی اطلاع کے کرتبہ میں آ گیا جہاں حشام اس سے حسن سلوک سے پیش آیا کچھ روز بعد سلمان نے سلا کرنی بہتر سمجھی اور حشام نے اسے اپنے خاندان سمیت اندلس سے چلے جانے کی اجازت دے دی جہاں سے وہ مراکش میں بربر قبائل کے ساتھ سکونیت پر امادہ ہو گیا اور یوں برادرانہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا ناظرین حشام نے محض 49 سال چار ماہ کی عمر میں سولہ اپریل 796 اسوی کو کرتبہ میں وفات پائی اس نے اپنے بیٹے حکم بن حشام کو اپنا جانشین مقرر کیا حشام کی تدفین کسر کرتبہ کی گئی ناظرین اس کا دور حکومت سات سال چھ ماہ اور دس دن ہے ناظرین اب اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حمی و ناصر